دوستو آج اس کتاب کا ہم آپ سے تعرف کروائیں گے یہ ڈاکٹر ریمزی کھلچ کی کتاب ہے اور اس کتاب کا جو ترکی زبان میں نام ہے وہ ہے قانونی دیوری عثمانی ایرانی مناسبت لڑی یعنی قانونی سلطان سلیمان کے زمانہ میں ایرانی اور عثمانیوں کے تعلقات یہ 1520 سے 1566 کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کا جائزہ لیا گیا ہے یہ بنیادی طور پر ان کا پی اچ ڈی کا تھیسز ہے جو انہوں نے 1994 میں جس کا ڈیفینس کیا تھا اور بعد میں اب یہ کتاب کی شکل میں بھی بارکیٹ میں دستیاب ہے اور اس کتاب میں کل ایک مقدمہ ہے اس کے بعد چھے ابواب ہیں آخر میں نتیجہ ماخذات کو ملا کر کل 457 صفحات پر مشتمل یہ کتاب بنتی ہے مصنف نے جو مقدمے میں جس پر بات کی ہے جو آغاز کیا ہے وہ ہے ایرانیوں اور ترکوں کے تعلقات کا جو آغاز ہے اسلام سے پہلے وہ لگ بھگ سات سو قبل مسیح میں مصنف نے پہنچایا ہے جب ایرانی تخت پر ایرانی شہنشاہ کے حسرو اور ترکوں کے خاکان جو تھے علب تنگا کے زمانہ میں ان کا پہلی بار تعلقات ان کا ایک دوسرے سے ہوا اس کے بعد جو صفحی خاندان کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کی ابتدائی طور پر یہ ایک سننی طریقہ تھی صوفی طریقہ تھی اور بعد میں ایستہ ایستہ وقت کے ساتھ یہ ایک سیاسی طاقت بان کروبری اس جو صفحی سلطنت کا نام جو رکھا گیا ہے وہ اس طریقت کے سربراہ شیخ صحیف الدین اسحاق جن کی وفات تیرہ سو چونتیس ہے ان کے نام پر رکھا گیا ہے پھر ان کے بعد شیخ جنید جن کی وفات چودہ سو ساٹھ ہے ان کے زمانہ میں اس طریقت میں تھوڑی سی تبدیلی یہ آئی کہ ان لوگوں نے خود کو سید کہلوانا شروع کر دیا اس طریقت سے منصوب لوگوں نے اس خاندان نے خود کو سید یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے خود کو ہونے کا اعلان کیا پھر ان کے بعد خاجہ علی کے زمانہ میں اس میں ایک اور تبدیلی آئی کہ یہ لوگ شیعہ مذہب کی طرف میلان ہو گیا ان کا پھر ان کے بعد شیخ حیدر نے اس کو ایک سیاسی طاقت کے طور پر لیا اور پھر شیخ حیدر کے قتل کے بعد شاہ اسماعیل جو ہیں انہوں نے اس کی قیادت سنبھالی اور پھر ان کو مکمل طور پر ایک سیاسی طاقت کے طور پر انہوں نے لیا اور پندرہ سو دو میں تبریز میں انہوں نے سفی سلطنت کا اعلان کیا اور انہوں نے ساتھ میں ہی شیعہ مذہب کی پھیلاو کے لیے ازان میں شادوانا علی جن ولی اللہ کی الفاظ کا اضافہ کیا شاہ اسماعیل بنیدی طور پر ترک نسل تھے وہ ترکی زبان میں شیر بھی لکھتے تھے ترکی زبان ہی بولتے تھے ترکی زبان بھی بولتے تھے فارسی ان کی درباری زبان تھی لیکن ترکی زبان بھی انہیں آتی تھی اور پہلی بار جو شاہ اسماعیل نے جو عثمانی بادشاہ ہیں بائزید ثانی جو فاتح سلطان محمد کے بیٹے ہیں اور آٹھویں عثمانی بادشاہ ہیں ان کو خط تحریر کیا جس میں انہوں نے یہ ان سے گزارش کی کہ جو ان کے مرید ہیں ان کو آسانی سے آناتولیہ سے آنادولو سے ایران آنے اور جانے کی اجازت دی جائے اور ان میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ کی جائے اس کے ساتھ شاہ اسماعیل نے چودہ سو نینانوے سے لے کر پندرہ سو چودہ تک جتنی بھی جنگیں لڑی انہوں نے سب میں انہوں نے فتوحات آسل کی اور ایک اچھا خاصا علاقہ ان کے ماتاعت آ گیا پندرہ سو دس میں انہوں نے شہبانی خان کو قتل کر دیا اور اس کی سر اتار کر اس کو لاش میں ایک گھاس پوس پھر دی اور سر کو کٹ کر ایک پیالے کے طور پر استعمال کیا شہبانی خان کے بارے میں ہمیں بابر نامہ میں بھی کافی معلومات ملتی ہیں اور بابر نے بھی اسے خوب لانتان کیا ہے پندرہ سو انیس میں بائزید کے بیٹوں کے دوران کے درمیان میں تخت نشینی کی جنگ شیر ہو گئی اس کے بیٹے جب اس کے آخری عمر تک چار بیٹے زندہ تھے ایک سلیم ایک احمد اور ایک شہنشاہ اور کرکود بائزید سانی جو اپنے بیٹے شہزادہ احمد کو تخت نشین کرنا چاہتے تھے لیکن یعنی چیری جو فوئی تھی اس کے دباؤ کی بنا پر وہ نہیں کر سکے اور ان کی مدد سے جو شہزادہ سلیم ہے وہ تخت نشین ہو گئے شہزادہ سلیم کو ان کی سخت طبیعت کی وجہ سے یعبوز سلیم کا یعبوز کا مطلب ظالم بھی ہوتا ہے اس کا مطلب لیکن سخت طبیعت بھی ہوتا ہے تو اس لیے ان کو یعبوز سلیم کہتے ہیں اور یہاں پر یہ بھی ایک بات مصنف نے اگر سے ذکر نہیں کی لیکن اس کے جہانگیری میں نور الدین جہانگیر جہانگیر نے بھی ذکر کیا آپ کو پتا ہے کہ ان کا نام سلطان تھا سلطان سلیم سلیم ان کا نام تھا محمد سلیم لیکن انہوں نے کہا کہ میرے اور سلیم جو عثمانی بادشاہ ان میں فرق کے لیے سلطان سلیم نے اپنے نام جہانگیر کا لقب اختیار کیا تو یعبوز سلیم یا بائزید کے بیٹے انہوں نے تخت نشینی کی دینگ میں اپنے بھائیوں کو بھی قتل کیا اور اپنے والد کو بھی طاقت کے ذریعے سے انہوں نے تخت سے اتارا ہے بارال یہ ایک خاندانی لڑائیں یا تخت نشینی کی لڑائیں اور مشرق وستہ میں یہ سب کچھ بہت عام ہوتا تھا اب اس کے بعد پہلا باپ مصنف نے شروع کیا ہے مصنف نے پہلے باپ میں جس کا عنوان ہے یعبوز سلطان سلیم کی آہد میں عثمانی صفی تعلقات اس تعلقات یہ پندرہ سو بیس تک ہیں پندرہ سو بارہ میں ان کی تخت نشینی ہے پندرہ سو بارہ سے لے کر پندرہ سو بیس تک یعنی ان کی وفات تک مصنف نے جو ابتدا کی ہے وہ یعبوز سلطان سلیم کی تخت نشینی سے کی ہے کہ جو پندرہ چوبیس اپریل پندرہ سو بارہ میں تخت نشین ہوئے اور نو میں عثمانی بادشاہ مصنف نے اس میں تفصیل سے ان کی روشنی ڈالیا بھائیوں کے ساتھ لڑائیں اور بغیرہ وہ ساری مصنف نے اس میں تفصیل سے بیان کیا پھر مصنف کا یہ کہنا کہ جو اس سے پہلے عثمانی بادشاہ جتنے بھی تھے ان کی عمومی سیاست تھی مغرب کی طرف یعنی یورپ کی طرف ان کا حدف ہوتا تھا اور وہ ہمیشہ بالکان پر زیادہ ان کی لڑائیں ہوتی تھی لیکن یعبوز سلطان سلیم نے اپنی توجہ کو مشرق کی طرف کیا یہ عثمانیوں میں پہلی بار ایک بہت بڑا تبدیلی آئی تھی کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بلخصوص امیر تمور کے ساتھ جنگ کے بعد عثمانیوں نے ہمیشہ بالکان کی طرف اپنا رخ پھیرا لیکن یعبوز سلطان سلیم نے اس کو تبدیل کیا اور انہوں نے مشرقی علاقوں پر اپنی فتوحات کی اس طرف انہوں نے موڑا ان کا سب سے پہلا جو حدف تھا وہ مشرق میں اس وقت کی تیز ترین ایک جو تیزی سے پھیلتی ہوئی صفی سلطنت تھی اس لیے کہ یہ عثمانی یہ سنی تھے اور سنی تھے اور جو صفی ہیں یہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور شاہ اسماعیل اور اس کا ایک وجہ جو مختلف وجوہات ہیں انہوں میں سے ایک وجہ یہ ہے دوسری ایک وجوہات میں سے باقی یہ ہے کہ شیخ اسماعیل کے چند خلفان نے اناتولیہ میں شیخ پر برنڈا کیا اور عثمانیوں کے خلاف اندرونی بغافتوں کا سبب بنا ان میں سے خلیفہ منصور علی نور علی ہیں شاہ کولو ہیں اور ان جیسے دوسرے عثمانی ہیں جنہوں نے دوسرے صفی خلفان ہیں شاہ کے جنہوں نے مختلف عثمانی سلطنت کے مختلف علاقوں میں اچھی خاصی بغافتیں کی نقصانوں اور حکومت کو اور ساتھی ساتھ انہوں نے نظر اور نظرانے کے نام پر ایک اچھا خاصا پیسہ اکٹھا کر کے ہر سال وہ شاہ کو بھیجتے تھے یہاں سے اب یہ ساری وجوہات بنی ہیں ایک بہت بڑی جنگ کی جسے جنگ چھلدران کہتے ہیں اور یہ دونوں حاکم اگرچہ مسلمان تھے لیکن انہیں مسلمان ہونے سے زیادہ ان کا تھا کہ جس مذہب سے ان کا تعلق ہے اس کے لیے وہ زیادہ کوشہ رہتے تھے اور ایک دوسری کے خلاف انتہائی فتاوہ جات لیے مثلا عثمانی علماء نے شیعوں کو زندگ اور دشمن صحابہ جیسے القبات دے کر ان کے قتل کو حلال قرار دیا اور اس اگرچہ سلطان یعبو سلطان سلیم تو پہلی جنگ کا فیصلہ کر چکے تھے اس کے بعد یہ فتاوہ جات اس پہ مزید ان کو تقیبیت مل گئی اور فوج نے بھی اب مکمل لڑنے کے لیے تیار ہو گئی اب لڑائی کے طور پر احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے سب سے پہلے یعبوز نے جتنی بھی ایران کے ساتھ تجارت تھی سب کو بند کر دیا اور مکمل طور پر آنا جانا پبندی لگا دی گئی اور پھر کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے بھی جو صفی سلطنت کے خلافہ ہیں اور جاسوس ہیں جو عثمانی سلطنت میں پروگنڈا کر رہے ہیں ان کو کسی طریقے سے گرفتار کیا دائے تو عرص میں تقریباً چالیس ہزار کے لگ بھگ ایسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کو اکثر کو پھانسی دے دی گئی اس میں رمزی کھلچ مصنف ہے ان کا کہنا ہے کہ عثمانی سلطنت کے جو اس طور کے مورخین ہیں اگرچہ ان کا یہی کہنا ہے کہ چالیس ہزار لوگوں کو پھانسی دی گئی ہے لیکن یہ جو تعداد ہے یہ ایک مبالغے پر مبنی ہے اس لیے یہ تعداد بہت بڑی تعداد تھی لیکن یہ تعداد نہیں تھی مصنف نصب تفصیل سے بات کی ہے یعبوز سلطان سلیمہ اب ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے لڑائی کے لیے انیس مارچ پندرہ سو چودہ میں وہ ادیرنہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے اور تیس اگست پندرہ سو چودہ میں وہ چھلدران کے مقام پر دونوں فہدی آمنے سامنے ہوئے یہ چھلدران جو ہے یہ مشرقی اناتولیہ میں موجودہ جو ترکی کا ایک بلکل بورڈر پر شہر وان میں ہے جو کہ ترکی اور ایک طرف اس کے ایران ہے ایک طرف ازربائیدان ہے اور ایک طرف ایران ترکی اور ازربائیدان تینوں ممالک کے بلکل درمیان میں یہ واقعہ ہے یہ شہر وہاں پر ایک خوفناک جنگ ہوئی اب جنگ سے پہلے جیسے اس دور میں ایک طریقہ ہوتا ہے کہ باشاک دوسرے کو مکتوب لکھتے تھے اب ایک مکتوب بطور مثال صرف ایک پڑھ دیتے ہیں کہ ایک مکتوب جو یعوز نے لکھا تھا اس کو شاہ اسماعیل کو اب اس میں کیا لکھا اس نے لکھا یعوز نے میں اب اس کے الفاظ بڑھ رہا ہوں کہ میں نے بہت پہلے تمہیں بتا دیا تھا کہ مشرق کی جانب آنے کا مقصد تمہارا خاتمہ کرنا ہے تم ایسے چھپ گئے ہو کہ ہونے اور نہ ہونا برابر ہو چکا ہے حالانکہ جن کا دعویٰ ہو کے وہ تلوار کے دھنی ہیں اور وہ اپنا سینہ پھیلا کر ایسی مسائب کا سامنا کرتے ہیں جو لوگ سلامتی کی غرض سے پردے کے پیچھے چھپ جائیں انہیں مرد کہنا غلطی ہوتی ہے موت سے ڈرنے والوں کے لیے گھڑ سواری اور تلوار زنی لائق نہیں ہوتی یہ یو سلطان سلیم نے شاہ کوئی خاتل لکھا اور تاکہ وہ میدان جنگ میں آ کر ان سے جنگ کرے اس کے بدلے میں اس کے مقابلے میں جو شاہ نے مکتوب لکھا اس میں انہوں نے یو سلطان سلیم سے جو مشرقی علاقے ہیں ان کی مانگ کی کہ وہ علاقے صفیوں کے حوالے کر دیئے دیں بس صورت دیگر اگر حوالے نہیں کرتے تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو دائیں اور آخر میں انہوں نے ایک مذہبی ٹچ دیتے ہیں مذہبی ایک مذہبی مذہبی وہ ٹچ دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ اولاد علی سے جنگ کرنے والے خود ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد تئیس اگاست پندرہ سو چار میں بدھ کے روز ایک دو مسلمانوں کے درمیان دو مسلمان ترک حکمرانوں کے درمیان مذہب کے نام پر انتہائی خوفناک جنگ ہوئی اور اس جنگ میں آہ اس عثمانیوں کو واضح فتح نصیب ہوئی واضح فتح ہوئی ان کو عثمانیوں کے نکتہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو ان کے جو کمزور پوائنٹس تھے اس جنگ میں ان میں ایک طویل سفر تھا کہ وہ استمبول سے یہ وانتہ کا ہے تھے لگ بھگ چار ماہ سے بھی زہد کا یہ سفر ہے اس کے بعد کھانے پینے کی چیزوں کی کمی تھی یا یہ تھا کہ جو پانی وغیرہ کے چشمے ہیں یا جو دوسری چگہ ہیں ان میں زہر کی ملاوٹنا کر دی گئی ہو اور پھر ایک ساتھ ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ فوج میں جو شیعہ ہیں یہ بھی مخفی طور پر جو ان کی فوج میں شامل نہ ہوں اور جبکہ طاقتوار نکتوں میں اگر ہم عثمانی نکتہ نظر سے دیکھیں تو جو ان کی طاقت تھی وہ تھی بہترین توپیں تھی ان کے پاس بہترین آتشی بندوقیں تھی جو اس دور کے حوالے سے انتہائی جدید ترین تھی اور ساتھ میں ایک بہترین فوج پیادہ فوج تھی اس جنگ میں عثمانیوں کے جو نعرہ تھا وہ اللہ اللہ تھا جبکہ شاہ کی افواج کا جو جنگی نعرہ تھا وہ شاہ شاہ کا تھا اور یہ جنگ شروعی بدھ کے دن تو ابتدائی طور پر تھیس اگست کو پندرہ سو چودہ میں اگرچہ ابتدائی طور پر صفیوں کو یہ جنگ میں فتح بلکل فتح ان کے حق میں جا رہی تھی ان کی جامباز افواج کی طرف کی وجہ سے اور جذبہ کی وجہ سے لیکن پھر جب توپوں عثمانیوں نے توپوں سے مارنا شروع کیا توپوں نے گھولا باری کرنا شروع کی تو یہ جیتی ہوئی جنگ عثمانیوں کے حق میں جو صفی جی چکے تھے جس جنگ کو یہ عثمانیوں کے حق میں چلی گئی اس دن سحر کی وقت سے لے کر شام تک جو یہ وہ سلطان سلیم ہے وہ گھوڑے پا رہی رہے اور مختلف انداز سے انہوں نے فوج کو لڑایا اور اس میں کہتے ہیں کہ جو مصنف نے بھی اس پہ یہی کہا ہے کہ جو عثمانیوں کی طاقت تھی جو باقی تو تھے کہ ان کے پاس بہترین اصلہ تھا بہترین افوائی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی بات یو سلطان سلیم کا بہترین انداز سے کمانڈرشپ یعنی قیادت کرنے کا بھی تھا جب یہ جنگ اس جنگ میں شاہ خود بھی زخمی ہو گیا اور انہیں میدان جنگ سے فرار ہو گیا جنگ کے وستہ میں بلکل ایسے ہی ہوتا تھا سارا جو سا کا خزانہ تھا وہ بھی عثمانیوں کے قبضے میں آ گیا اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا اور یعوز اب اس کے بعد جو یعوز سلطان سلیم ہے جب واپس آئے تو بائیس ستمبر پندرہ سو بیس میں پھر اس میں مصنف نے تھوڑی سی بات کیا کہ ان کی جو مشرق میں دوسری جنگیں ہیں جس میں انہوں نے یہ ملوکوں کے خلاف جنگ لڑی تھی مصر میں جس کے بعد یا وہ سلطان سلیم نے خود کو جو عثمانی ہے وہ خلیفہ بن گیا اور خلافت کی جو عہدہ وہ بھی ان کے پاس آ گیا اب وہ ایک طرف خلیفہ بھی بن چکے تھے یعنی عثمانیوں سے قابل جو صفی جو عباسی اور جو عموی سلطنیتیں تھیں وہاں پر جن علاقوں پر ان کی حکومت تھی ایک طرح سے ان پر ان کا حق کو چھوکا تھا دوسری طرف روم کیسرے روم بھی انہیں کہتے تھے تو جہاں پر کیسرے روم کی حکومت تھی وہ بھی اب ان پر بھی اپنا حق جیتانے لگ پڑے تھے تو اسی طرح انہوں نے خود کو حاکم مشرق والمغرب یعنی مشرق والمغرب کے حاکم کہلانے لگ پڑے تھے اور بعض یعبو سلطان سلیم کا یہ کہنا تھا کہ وہ جنگ کرنے کے لیے ہندو سن تک بھی جائیں گے تو لیکن قدرت ان کو موقع نہیں دیا اور وہ بائیس تنبر پندرہ سو بیس میں جمعہ کے دن فوت ہوئے اور انہیں استمبول میں جہاں پر آج سلیمی مسجد ہے وہاں پر انہیں دفن کر دیا گیا اب اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوا جنگ کے نتیجے میں عثمانیوں کو کیا حاصل ہوا اور ایرانیوں کو کیا حاصل ہوا ہم یہ دیکھتے ہیں جنگ کے چھلدران کے جنگ میں نتیجہ جو عثمانی جو ذہن لے کر گئے تھے جہاں ان کی خواہش تھی کہ شیعہ مذہب کا خاتمہ کاردید ہے سفی سلطنت کا خاتمہ کاردید ہے ان میں سے انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا البتہ یہ ہے کہ وہ مشرقی اناتولیہ بھی اب مغربی اناتولیہ کے ساتھ ملے کر عثمانیوں کے ماں تحت آ گیا اور جو سلجوکوں کے آہد میں جو ترکی سلجوک ہیں جو کونیا جن کا ہیڈ آفیس تھا یہ دارالحکومت تھا جو ان کے آہد میں سرہدیں تھی سلطنت کی تقریباً اب وہی سلطنتیں بان چکی تھیں اس حوالے سے جو اہم کتاب ایک ہے وہ سلیم نامہ ہے جو کہ جلالزادہ مصطفی چلبی کا تریر کردہ ہے جو پہلے یو سلطان سلیم کے زمانہ میں اور اس کے بعد قانونی سلطان سلیمان کے زمانہ میں مختلف سرکاری عہدوں پر فائز رہے شاہ اسماعیل اس جنگ کے بعد دس سال تک زندہ رہے اور وہ تیس ماہی مائی پندرہ سو چوبیس میں تبریز میں لگ بگ چوبیس برس سلطنت کو قائم رکھنے کے بعد وہ فوت ہو گئے شاہ اسماعیل کی وفات کے بعد ان کے بیٹے نوجوان بھی نہیں بلکہ چھوٹی عمر کے گیارہ سال یا دس گیارہ سال کے عمر کے شاہ تام پانس بہادر خان کو خلیفہ جو ان کو صفی سلطنت کا سربراہ اور ان کا بادشاہ تسلیم کر لیا گیا یہ پہلا باب یہاں پر مکمل یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے دوسرے باب میں عثمانی اور صفی تعلقات کا جائزہ کے نام سے ہے جو قانونی سلطان سلیمان کے آہد میں اس اس باب میں مصنف نے ابتدائی طور پر قانونی سلطان سلیمان کے حالات زندگی کو تحریر کیا ہے مختصر سا اور یعوز کی وفات کے بعد تیس ستمبر پندرہ سو بیس میں جب تخت نشین ہوئے تو اس وقت ان کی عمر چوبیس برس تھی ان کے والد سلطان سلیمان جن کو قانونی سلطمہ سلیمان کہا جاتا ہے ترکی زبان میں اور یورپین اسے محتشم سلطان کہتے ہیں ان کی والدہ جو ہیں وہ والد جو یعوز سلطان سلیم ہے جبکہ والدہ جو ہیں وہ حفظہ خاتون تھی قانونی نے جو اب تبدیلی کی سیاست میں عثمانیوں کی سیاست میں وہ یہ بڑی تبدیلی کی کہ انہوں نے اپنا جو رخ ہے وہ مشرق کی بجائے مغرب اور یورپ کی طرف انہوں نے پھیر لیا اسی وجہ سے انہوں نے ابتدائی طور پر کوشش کی کہ کسی طریقے سے بھی شاہ اسماعیل کے ساتھ ان کی تعلقات نورمل ہو جائیں صلح ہو جائیں اور وہ اپنی ساری کی ساری جو توجہ ہے وہ یورپ کی طرف راکھ سکے کیونکہ پندرہ سو انیس میں جرمنی سپین اور دیگر یورپی ممالک نے ان کی جو قیادت ہے وہ شرلکان نے سنبھال لی تھی اور اس کو مقدس رومہ کا جو وہ بادشاہ بھی تسلیم کر لیا گیا تھا جب شاہ تاپاس نے جرمن اور ہنگری پرتکیزی بادشاہ کو خطوط لے کر اسمانیوں کے خلاف مدد طلب کی یہ پندرہ سو تئیس میں تو اس پر اس قانونی سلطان سلیمان نے جو پہلے ان سے کسی طریقے سے ایک مفاہمت چاہتے تھے انہوں نے انتہائی ایک دھمکی امیز انہیں خط لکھا اور انہوں نے اس خط میں لکھا کہ یہ پندرہ سو پچیس کے لگ بھگی خط لکھا گیا اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ قانونی سلطان سلیمان کا جو خط انہوں نے لکھا شاہ تاہماس کو اس میں انہوں نے لکھا کہ تم اپنے اباؤ اجداد کے درویشوں کا لباس پہن لو اپنے سر پر رکھے ہوئے تاج کو اتار کر خان کا ہی زنگی اختیار کر لو اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر تم مکوڑوں کی طرح زمین کے اندر گس جاؤ یا پھر پرندوں کی طرح اڑ کر کہیں چلے جاؤ میں ہر جہاں تلاش کر کے تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا موت کی طرح تم پر آنے والے میرے اس فرمان کو غور سے سنو اور جو کچھ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے اس سے سبق حاصل کرو اگر مرد ہو تو وقت پر لڑائی کے لئے تیار ہو جاؤ وقت کے اچھا یہ قانونی کا تھا اب انہوں جو اجتدائی طور پر ان کا یہی تھا کہ کسی طریقے سے ان سے تعلقات بحال کر لیے دیا یا صلح صفائی کر کے میں اپنی ساری توجہ یورپ کی طرف رکھوں لیکن شیعہ پرگنڈا بہت تیز ہوتا گیا اور اس وجہ سے اب وقت کے ساتھ ساتھ قانونی کے ذہن میں بھی یہ بات مکمل طور پر آ گئی کہ اس سلطنت کا خاتمہ کرنا ہی ضروری ہے ورنہ یہ مشرقی علاقوں میں مسائب پیدا کرتے رہیں گے قانونی نے جو اپنے خطوط لکھا اس میں انہوں نے تاپاس کو اس کو انتہائی برے القابات جیسے سردار زناد کا اور خاکسار جیسے القابات کو استعمال کیا اب شاہ تاپاس کے زمانہ میں بھی جو علاقی ابتدائی زمانہ تھا اس میں بھی مشرقی انیتولیہ میں پرپرگنڈا مزید تیز کر دیا گیا اس میں بہت سی بغاوتیں ہوئیں شاہ کے بعض خلفاء کی جانب سے جن میں سے بابا زنون کی بغاوت پندرہ سو چھبیس تائیس میں ہوئی کلندر اولو کی بغاوت پندرہ سو چھبیس میں ہوئی اسی طرح سیدی بیک کی بغاوت پندرہ سو انتیس میں ہوئی ایک ملہ قابض کا مسئلہ پیدا ہو گیا پندرہ سو ستائیس میں ان سب پر مصنف نے ڈاکٹر ریمزی کھلچ نے تفصیل سے بات کی ہے اور ایک جو تفسرہ ایک لائن میں اگر میں ہم کریں تو مصنف کے الفاظ میں انہوں نے کہا کہ ان بغاوتوں کو ہم پن نکلے ہوئے بھم کی طرح قرار دیا جا سکتا ہے کہ جو ہر وقت بھی کسی وقت بھی پھٹ سکتا تھا نقصان دے سکتا ہے اب ایک طرف جب بغاوتیں ہو رہی تھیں حکومت کے خلاف عثمانی سلطنت کے اندرون سے ہی شاہ کے چند بھیجے ہوئے جاسوس وہ جب مخالفتیں کر رہے تھے بغاوتیں پھیلا رہے تھے تو انہی دنوں میں بغداد کے گورنر نے شاہ کے خلاف قانونی سے مدد طلب کی جبکہ دوسری طرف حاکم بلتیس جو بلتیس جو ترکی کے بلکل بورڈر پر ایک جگہ ہے اس کے حاکم نے آزربائیدان کے جو گورنر تھا اس نے جو حاکم بلتیس نے شاہ تانپاس سے مدد طلب کی جبکہ آزربائیدان کا جو حاکم تھا علماء خان اس کا نام تھا اس نے قانونی سلطان سلیمان سے طلب کی مثلا گورنر بغداد گورنر آزربائیدان انہوں نے سلطانی سلیمان سے مدد طلب آصل کی کوشش کی جبکہ حاکم بلتیس جو تھے انہوں نے شاہ تانپاس کو اپنا ان کی طرف اپنا ہاتھ مدد کیلئے بڑھایا اب قانونی اس بات کو ٹالتے رہے کیونکہ وہ قانونی اس وقت بلکل مشہول تھے یورپ کی طرف مثلاً بلگراد کی جنگ ہوئی پندرہ سو اکیس میں پھر روداس کا کلا فتح ہوا پندرہ سو بائیس میں پھر مہاچ جو ہنگری میں ایک یادگار فتح ہوئی پندرہ سو چھبیس میں پندرہ سو چھبیس میں ہی زہیر الدین بابر نے ہندوستان میں سلطان ابراہیم لوڈی کو پانیپات میں شکست دے تھی اس میں بھی جو وجہات ہیں اس میں سے جو بابر نامہ میں دو تین بڑی وجہات میں سے ایک وجہ بہترین اسلاح تھا جو کہ عثمانی انجینئرز کا بنائیوہ تھا بابر نے اس میں تفصیل سے بات کیا مسننف نے اس پر کچھ بات نہیں کیا اور اسی سال آسٹریہ کے حکمران جو باشت فردیناد ان کی خواہش پر ان کے سفیر نے استمبول آئے اور انہوں نے قانونی سلطان سلیمان سے پانیس سال کے لیے مہدہ سلح کیا اور جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ہر سال عثمانیوں کو تیس ہزار سونے پیش کریں گے اسی باب میں مسننف نے قانونی اہد کے مشہور اور طاقتور ترین وزیراعظم ابراہیم پاشا کی قانونی سلطان سلیمان کی بہن خطیدہ سلطان سے شادی کی تفصیل دی ہے کہ یہ شادی پندرہ مئی بائیس مئی پندرہ سو چوبیس میں تقریباً پندرہ دن کی تقریبات اس شادی کے لیے ہیں زیمو شان ایک شادی قرار دی گئی ہے اسی سال چھ دسمبر پندرہ سو چوبیس میں فرانسیسی سفیر نے آ کر استمبول آ کر جرمن بادشاہ شارلکان کے خلاف مدد طلب کی یہاں پر ایک بڑا دلچسپ سلطان سلیمان نے جو ایک خاطر لکھا تھا اس کو انہوں نے اس کو خود کو سلطان سلیمان نے حاکم المشرق والمغرب قرار دیتے ہوئے جیسے فرانس کو ایک ان کا ایک صوبہ ہے اور کسی صوبہ کو اپنا ایک خاطر لکھ رہے ہیں اپنے گورنر کو خاطر لکھ رہے ہیں البتہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد بھی کریں اور بعد میں خاصی مدد بھی کی بھی لیکن مسنف نے اس پر بہت زیادہ بات نہیں کی اب اس کے بعد تیسرا باب ہم آگے بڑھتے ہیں تیسرے باب کا جو انوان ہے وہ ہے قانونی سلطان سلیمان کی جنگ ایراکین پندرہ سو تیتیس سے پندرہ سو پینتیس کے درمیان اب ایراکین ہم پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں کہ اس کو ایراکین کہنے کی وجہ کیا ہے اصل میں ایراکین عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دو ایراک یعنی دو ایراکوں سے مراد ہے ایراک کے عرب یعنی بغداد اور اس کے جو اردگرد کے علاقہ جاتے ہیں اور ایراک اجم جو کہ بغداد کا شمالی مغربی حصہ ہے جو کہ حمدان سے لے کر تبریز تک علاقہ ہے یہ جنگ جو ہے جس کو جنگ ایراکین کہتے ہیں یعنی دو ایراکوں والی جنگ یہ قانونی کی ایرانیوں کے خلاف پہلی جنگ تھی جس کو ہم ایرانی رومی جنگ بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر سنی شیعہ جنگ بھی قرار دیا جا سکتا ہے اس جنگ کے لیے سلطان سے پہلے وزیر آزم ابراہیم پاشا بطور سر اسکر یعنی سپا سالار دو ربیل اول انیس سو چالیس با مطابق اکیس اکتوبر پندرہ سو تیتیس اسکودار سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے جبکہ باشا جو ہیں وہ گیارہ جون پندرہ سو چونتیس کو یعنی ایک سال لگ بگ ایک سال سے بھی زائد عرصہ کے بعد اس جنگ کے لیے روانہ ہوئے اس کی وجہ جو قرار دی گئی ہے وہ باشا کی والدہ جو انیس مارچ پندرہ سو چونتیس میں ان کی والدہ حفظ سلطان کی وفات جبکہ سولہ اپریل پندرہ سو چونتیس میں اس دور کے مشہور شیخ علیہ السلام کمال پاشزادہ احمد شمسودین افنی کی وفات کو قرار دیا جاتا ہے اس لیے باشا جو ہیں وہ اس جنگ کے لیے تھوڑا دیر سے نکلیں اب اس جنگ کے لیے بھی وہی طریقہ اپنایا گیا جو مذہبی انداز میں جو ان سے پہلے یہ وہ سلطان سلیم نے اپنایا تھا یعنی سنی علماء سے فتاوہ حاصل کیا گیا جن کے مطابق شیعوں کو قتل کر دینا جائز قرار دیا گیا ان کی عورتوں کو لنڈی بنا لینا اور بچوں کو غلام بنا لینا اور ان کے مال پر قبضہ کر لینا سب کچھ اسلام کے مطابق قرار دیا گیا کیونکہ سنی علماء کے فتاوہ جات میں ان کو زناد کا اور کفار سے بھی بتر قرار دیا کہ وہ صحابہ کو گالییں دیتے ہیں اور قرآن کو تبدیل کر دیا گیا نمازیں نہیں بڑھتے وغیرہ وغیرہ ایسی باتیں کہیں گئی ہے جو کہ اس طور کے فتاوہ جات بھرے ہوئے اس باتوں سے اب جب یہ افواج گئی ہیں تو شاہ تہماسپ انہوں نے ایک جو جو چھلدران کی جنگ سے انہوں نے ایک سبق حاصل کیا اور انہوں نے یہ کیا کہ وہ میدان میں سامنے نہیں آئے بلکہ انہوں نے پالیسی اپنائی وہ تھی کہ منظر سے مکمل طور پر غائب ہو جاؤ اور عثمانی فوج کو اتنا تھکا دو کہ واپس جانے پر مجبور کر دو اور یہ جہاں جہاں سے وہ نکلتے گئے وہاں وہاں انہوں نے ہر چیز کو آگ لگاتے گئے جس جگہ سے بھی گزرے ہر چیز آگ لگاتے گئے تاکہ ہر چیز کو ویرانہ میں تبدیل کر دیا تاکہ جو پیچھے ان کی پیچھے پیچھے کرنے والی پیچھا کرنے والی جو عثمانی فوج ہے وہ بھوک اور پیاس اور ان مسائب سے تنگ ہوں اور وہ خود واپس چلی جائے جب یہ افواج ان کے پیچھے آئی تو شاہ جو ہیں وہ دارالحکومت تبریز چھوڑ کر ایران کے اندرونی طرف چلے گئے اور تیرہ جولائی پندرہ سو چونتیس میں ابراہیم پاشا کی سربراہی میں عثمانی افواج جو ہیں وہ تبریز میں داخل ہو گئی لیکن تبریز میں کچھ بھی نہیں تھا اور جن جن جگہوں پر بھی یہ عثمانی یہ صفی فوج ہٹتی گئی وہ بلکل ایک ویرانے کی شکل میں ہوتا تھا نہ وہاں نہ کوئی کھانے پینے کے چیز تھی نہ کچھ چارہ بچتا تھا کہ جانواروں کو کھلا دیا جائے اور یہ ہر چیز کو تباہ کر دیتے تھے اب قانونی سلطان سلیمان جو ہے وہ تیرہ تیس نومبر وہ پہلے یہ تبریز آئے پھر وہاں سے وہ تیس نومبر پندرہ سو چونتیس میں بغداد میں چلے گیا اور بغداد بھی عثمانیوں کے ماتائت آ گیا وہاں پر عثمانی قانونی سلطان سلیمان نے بغداد شہر میں داخل ہونے سے پہلے ساری فوج کے ساتھ حضرت امام ابو حنیفہ علی رحمہ ان کے مزار پر آئے اور انہوں نے وہاں پر فاتحہ پڑھی اور شکرانے کے نوافل ادا کیے کہ جو فتحوں نے حاصل ہوئی ہے پھر وہاں سے وہ بغداد سے پھر تبریز آ گئے لیکن تبریز آنے کے بعد بھی شاہ یہاں بھی نہیں ہونے ملے اور شاہ جو وہ مزید اندرونی طرف چلے گئے تبریز میں جو دوسری بار وہ آئے ہیں وہ تین جولائی پندرہ سو پینتیس میں آئے اور جب انہوں نے کافی دیر دیکھا کہ شاہ کہیں بھی نہیں ہے تو پھر وہاں سے ایک لمبا تھکاوٹ اور پھر موسم کی سختی ہیں پھر کھانے کو کچھ نہیں تھا ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تیس تائیس اگاست پندرہ سو پینتیس میں استمبول کی جانب پھر واپس آ گئے ہیں یہ عثمانی افاد اور شاہ اب اس میں جب قانونی سلطان سلمان وہاں پر تھے تو شاہ نے تین سفیروں کو سلح کے لیے بھیجا جن کو رد کر دیا گیا جن کی بات نہیں مانی گئی اسی باب میں مصنف نے جو اندرونی طور پر اس جنگ میں طویل ایک سفر میں جو عثمانیوں کو اندرونی نقصان پہنچا اس پر بات کرتے ہوئے اس میں وزین خزانہ اسکندر چلیبی کی کو بغداد میں آٹھ رمضان نو سو اکتالیس با مطابق تیرہ مارچ پندرہ سو پینتیس کو جو پھانسی دے دی گئی تھی اس کا تفصیل سے ذکر کیا ہے اسکندر چلیبی کے بقول ان کے نہاک پھانسی میں اس دور کے وزیراعظم ابراہیم پاشا کہا تھا اسی باب میں اکیس رمضان نو سو بطالیس با مطابق چودہ مارچ پندرہ سو چھتیس میں استمبول میں افطار کے بعد اچانک ابراہیم کو ابراہیم پاشا کو فانسی دے دی گئی اس کے بارے میں بھی تفصیل سے مصنف نے بات کی ہے مصنف کا یہ کہنا کہ ابراہیم پاشا کا اگرچہ اس میں جو ان پر الزامات لگائے گئے ان میں جنگ عراقین میں نکامی تھی اور موسمی شدت کی وجہ سے وہ اس کو صحیح فوج کو کنٹرول نہیں کر پائے جس کی وجہ سے دس ہزار سپاہیوں کے لگ بھگ دس ہزار سپاہیوں کی موت ہو گئی اس کے علاوہ جو دوسری وجوہات بیان کی کہ یہ ان میں بورے دوستوں کا ان کے اردگرد جمع ہو جانا اسکندرچلبی کی موت کا سبب بننا حرم سلطان کا کردار اور خود کو ابراہیم پاشا نے آخری دنوں میں خود کو سلطان کے حلوانہ شروع کر دیا تھا اور اس جنگ پر بے تہاشا پیسہ خرچ کیا یہ سبی وجوہات مصنف نے اس میں تفصیل سے بات کی ہے مصنف کا یہ کہنا آخر میں ہے کہ اگرچہ ابراہیم پاشا بھی اس نکامی کی ایک وجہ تھے لیکن ساری وجوہات ان کو قرار دینا ٹھیک نہیں ہے بلکہ اس میں دوسرے لوگ بھی سمیدار تھے البتہ ان کے لئے جو فانسی کی سزا یہ انتہائی سخت سزا قرار دی گئی ہے مصنف نے بھی اسی پر بات کی ہے ابراہیم پاشا بارہ سال آٹھ ماہ اور اٹھانہ دن ایک قدیم ایک ایک لمبے عرصے تک وزیراعظم رہنے کے بعد انہیں فانسی دے دی گئی اور کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق پرگلہ یونان میں ایک جگہ ہے وہاں سے ان کا تعلق ہے پہلے یہ شہین باشی یعنی کہ جو شہین وغیرہ تھے ان کے ان کے یہ سربراہ تھے اور بعد میں آہستہ آہستہ قرارنی سلطان سلیمان کی دوستی اور کی وجہ سے یہ پھر جو ہے وہ وزیراعظم تک پہنچ گیا اور اسمانی خاندان کے جو ان کی خطید سلطان سے ان کی شادی بھی ہوئی تھی اب اس کے بعد جو چوتھے باب پر بات کرتے ہیں جو چوتھا باب ہے وہ ایران کی دوسری جنگ یعنی جو اس باب کا عنوان ہے وہ ہے ایران کی دوسری جنگ جنگ تبریز بھی کہا جاتا ہے جو پندرہ سو اٹھالی سے پندرہ سو انچاس کے درمیان لڑی گئی ہے اب اس کے وجہ یہ تھی کہ جب اسمانیوں نے لڑائی کے بعد واپس آئے ہیں تو جن جن علاقوں پر اسمانیوں نے حاصل کیے تھے قبضہ کیا تھا ذریعی بات ہے وہ استمبول سے بہت زیادہ دور تھے مرکز سے وہاں پر فوج رکھنا بھی مشکل تھا تو شاہ کے لیے اور پھر فوج رکھتے بھی تو وہ کتنی لگ سکتے تھے اور پھر تھکاوٹ ہو جاتی تھی فوج کو کہ اس لیے شاہ کے شاہ نے تازہ دم فوج واپس آ کر انہوں نے ان ساری علاقوں کو آسانی سے واپس لے لیا اب جب اسمانیوں نے صفیوں پر حملہ کیا اس وقت ایک اور ڈیویلمنٹ یہ ہوئی کہ جو سنی اسبک تھے وہ ان کی اپس میں تخت نشینی کی جنگ لڑائی ہو کیونکہ ان کی بھی صفیوں سے رڑائی تھی کہ صفیوں نے جو اسبکوں کے سردار کو شہبانی خان کو قتل کر دیا تھا اس کے دور سے ایک جنگ وہ آ رہی تھی ان کی درمیان دشمنی عثمانیوں کے واپس آتے ہی شاہ نے پہلے اسبکوں کی ان کو پہلے ان پر حملہ کیا ان کے کافی علاقے ان کے لے لیے پھر عثمانیوں نے جن علاقوں کو لیا تھا شاہ نے وہ بھی واپس لے لیے انہی دنوں میں شاہ تاپاس کے ایک بھائی القاس مرزا جو کہ شاہ کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے ان سے بھاگ کر عثمانیوں کے پاس آگئے انہوں نے وہاں پر آ کر استمبول آ کر عثمانیوں عثمانی بادشاہ قانونی سلطان سلیمان کو حملے کے لیے بھارا اور انہوں نے کہا کہ وہ بھی ایک بڑی فوج اکٹھی کریں گے اور یوں ہر طرف سے شاہ کو گھیر لیے دائے گا اس جنگ کے دوسرے جو اسباب ہیں ایک سبب تو یہ ہے جو دوسرے سبب ہیں ان میں سے ایک شاہ کا سنی کفکاز کے علاقوں پر حملہ کرنا تھا مشرقی اناطولیہ میں شدید شیعہ پر بندہ کرنا تھا اور مشرقی سردی اناطولیہ کے جو علاقے ہیں ان پر حملہ کرنا تھا اور ساتھ ہی ساتھ شیعہ سنی کے جو ایک مذہبی جذبات تھے اس دور میں ان سے مغلوب ہو کر بھی قانونی سلطان سلیمان نے اس کے خلاف لڑائی کا جو ارادہ کیا فیصلہ کیا اب قانونی کی جو پہلی جنگ تھی جنگ اراکین اور جنگ تبریز ان کے درمیان لگ بھگ بارہ سال کا وقفہ ہے اس بارہ کیونکہ بارہ سال میں قانونی جو ہیں وہ یورپ کی طرف مشہور رہے اور یورپ پر ان کی مختلف جنگی ہوئی مصنفرین اس پر کوئی زیادہ بات نہیں کی سوائی یہ کہ ان کے نام دینے کے کونسی جنگ کی سال میں ہم بھی اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے ذکر کریں گے البتہ اس جنگ کے بعد جو سلطان جو جو پہلی جنگ ہوئی تھی اس کے بعد اگرچہ اسمانیوں کو مکمل طور پر تو کچھ حاصل نہیں ہوا لیکن ان کی وہ سرحدیں انہوں نے ایک اپنی قائم کارلی ہو اور وہ سرحدیں جو پندرہ سو اٹھالیس میں اس جنگ کے بعد اسمانیوں نے قیم کی تھی وہ آج بھی ترکی کی تقریبا تقریبا وہی جنگ ہے اس باب میں مصنف نے قانونی سلطان سلیمان اور بہدر شاہ گجراتی جن کو پرتکیزیوں نے دھوکے سے بلا کر قتل کر دیا تھا ان کے تعلقات اور ان کے مکتوب اور ایک دوسرے کے پاس تحائی وغیرہ بھیجنے کا بیان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مصنف نے یہ ترک مصنفین نے اس بات کو بیان کیا ترک مورخین نے کہ ہمائیوں نے بھی قانونی سلطان سلیمان کو خط لکھ کر شاہ تان پاس کے خلاف مدد کرنے کے لیے کہا تھا لیکن کسی نہ ہی عثمانیوں کے علاوہ نہ ہی مغلیوں کی کسی مورخ نے اور نہ ہی کسی صفی سلطنت کی کسی مورخ نے ایسی بات ذکر کی اور ویسے بھی جب خود اس وقت ہمائیوں جو ہے وہ شیر خان سے جنگ ہار کر خود بھٹکل رہے تھے خود انہیں مدد کی ضرورت تھی ایسے وقت میں وہ کیوں ایسی بات لکھتے شاہ اس کو قانونی سلطان سلیمان کو لیکن برحال مصنف نے اس پہ یہ تو بیان کیا ہے کہ انہوں نے خط لکھا البتہ خط کیوں لکھا اس کے بارے میں انہوں نے کسی قسم کی کوئی بھی بات بیان نہیں کی آخر میں اس بات کو ختم کرتے ہوئے شاہ مصنف نے رمزی کھلچ نے شاہ اسماعیل پر شدید تنقید کیا ہے کہ انہیں لڑائی کرنی چاہیے تھی کہ دو ترک کمرانوں کا ایک ہوتا ہے کہ وہ سامنے آکا لڑتے ہیں اور وہ بھاگتے نہیں ہیں بلکہ برحال ڈاکٹر رمزی کھلچ کا یہ کہنا ہے اس کتاب کے بارے میں ہم آخر میں بات کریں گے فیلال ہم وہ بات کر رہے ہیں جو مصنف نے اپنے اس بات میں بیان کی ہم صرف فیلال اس پہ بات کر رہے ہیں آخر میں کتاب کا جو تحقیق ہے اس پر ہم بات کریں گے اس کے بعد پانچوہ باب شیر ہوتا ہے پانچوہ باب کا جو عنوان ہے وہ ہے تیسری جنگ ایران نہچیوان پندرہ سو ترپن اور پندرہ سو پچپن کے درمیان میں جو ہی تھی اس میں جو وجوہات بنی ہیں وہ یہی پہلی وجہ تو یہی تھی کہ عثمانی افعاد جیسے ہی واپس آتی تھی تو سفی جو ہیں وہ سرہدی علاقوں پر قبضہ جو ان کو ملوٹ مار اور قبضہ کرنا شروع کر دیتے تھے اس سے قبل جو قانونی سلطان سلیمان انہوں نے عزبک عبداللہ خان کو خطوط لکھے اور اس خط میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک مشرقی طرف سے وہ شاہ پر حملہ کریں گے اور مغری طرف سے عزبک ان پر حملہ کریں اور ان کو یوں گھیر لیا جائے اس کام کے لیے ان کی مزید مدد کے لیے اس قانونی نے تین سو یعنی چہری یعنی جو افعائی تھیں بہترین ان کو بھیجا توپے بنانے والی ایک ٹیم بھی بھیجی لیکن عزبکوں نے یہ طاقت اور بدائی ایک وہ شاہ کے خلاف استعمال کرتے انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دی اور اس کو تخت نشینی کے لیے استعمال کیا پندرہ سو بامن ایک وجوہات جو شاہ نے اس مغربی جو عثمانیوں کی مشرقی سلطنتی اس پر ایک جو حملہ کیا اس کی ایک وجوہ یہ بھی تھی کہ بارہ سو بامن سے ہی عثمانی افواج یورپ کے بہت آگے آسٹریہ تک پہنچ چکی تھی اس لیے شاہ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ عثمانی فوجہ کیسے واپس آ کر لڑیں گی پھر دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اب بارہ شاہ کی عمر بھی انسٹھ فیفٹی نائن یئرز کے لگ بھگ پہنچ چکی تھی تو شاہ کو یہ بھی تھا کہ اب بڑا بارہ شاہ ایسے کی اتنی دور جنگ لڑنے کیوں آئے گا شاہ نے جو ہے وہ اگاست ستمبر پندرہ سو بامن میں جو مشرقی سرحدث علاقے تھے وان ایرچیس اور عدل جواز ان پر حملے کیے البتہ ان سب میں اسے نقامی ملی پھر شاہ نے احلات کلے کو دھوکے سے لے لیا اور اس کے پہلے انہوں نے شاہ نے یہ کہا کہ جتنے بھی لوگ اس کے اندر ہیں سب کو امان دی جائے گی کسی کو کچھ نہیں کہا دے گا لیکن جب سب لوگوں نے جو اندر کلے میں مقیم تھے دس بیس ہزار کے لگ بھگ لوگ تھے جب دس ہزار کے لگ بھگ تھے جب وہ لوگ باہر نکلے تو شاہ نے سب کو قتل کر دیا اور ساتھ ساتھ ارض روم پر حملے کے لیے بہترین سپاہیوں کو اپنے بیٹے اسماعیل کی کمان دے کر بھیجا لیکن وہاں بھی شاہ کو مکمل کامیابی حاصل نہ ہوئی لیکن زیاری بات ہے بہت اچھی کامیابی انہیں وہاں بھی ملی ان سب باتوں کو جب قانونی سلطان سلمان کے زیاری بات ہے وہ رپورٹیں تو بار بار مشرقی علاقوں سے لے رہے تھے تو انہوں نے پھر شاہ کو خط لکھا اور خط میں انہوں نے وہاں پر جو مسلح لوگ نہیں تھے جو عوام کو قتل کرنے پر خوب لانتان کی اور کہا کہ جب ہم حملہ کرتے ہیں تو تم بھاگ جاتے ہو اور جب یہاں پر آتے ہیں تو پھر واپس ہمارے علاقوں پر حملہ کرنے شروع کر دیتے ہو اب دوبارہ سے پھر ایک بار اعلان جنگ کیا گیا اور اس جنگ کو قانونی نے خود جہاد اکبر قرار دیا اور جہاد اکبر قرار دیتے ہوئے ان سٹھ سالہ بادشاہ نے اس جنگ کی قیادت کا خود فیصلہ جو قیادت کا جو ہے نا خود فیصلہ انہوں نے کہا کہ وہ خود اس کا قیادت کریں گے یہ فیصلہ کیا گیا یہ جو تیسری جنگ ہے آپ دیکھیں پہلی جنگ کو جنگ عراقین کہتے تھے دوسری جنگ کو جنگ تبریز کہتے ہیں تیسری جنگ کو جنگ نحچیوان کہتے ہیں یہ بالکل آزربائیدان اور ترکی اور ایران کے بارڈر پر ایک شہر ہے تو اس جنگ کے لیے جو قانونی سلطان سلیمان ہے وہ اٹھائیس اگست پندرہ سو ترپن یعنی فیفٹی تھری کو استمبول سے شہزاد جہنگیر کو اپنے جو چوتھے بیٹے تھے ان کو لے کر وہ اس کی جانب بڑے ہیں شاہ نے اس بار بھی پہلے حملوں کی طرح بالکل منظر پر عام سے غائب ہو گئے ہر جگہ کو ویرانے میں تبدیل کر دیا پلیسی وہی رہی کہ عثمانیوں کو زیادہ سے زیادہ سفر کے تھکایا جائے بھوک سے تھکا دیا جائے اور اس حملے میں جو قانونی سلطان سلیمان کے جو مقاسے تھے ان میں وہی تھے کہ سلطنی سفی سلطنت کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا جائے مشرقی اور مغربی اناتولیہ کو ایک مکمل ترک وطن بنا دیا جائے اور اس کے ساتھ دینی جذبہ یعنی شیعہ سنی کا جذبہ تھا وہ بھی اس میں شامل تھا اس کے لیے قانونی سلطان سلیمان نے بھی اپنے والد کی طرح جیسے ان کے والد نے شاہ اسمائل کو خطوط لکھے تھے جن میں خوب لانتان کی گئی تھی اور ان کو مردوں کی طرح لڑنے کا کہا گیا تھا اس میں عثمانی جو اب بادشاہ ہیں قانونی سلطان سلیمان انہوں نے بھی اپنے والد کی طرح پر تقریباً اسی سے ملتی جلتی ہوئی باردوں کو لے کر عثمانی جو ہے صفیوں کو یعنی شاہ تامپاس کو خطوط لکھا اور وہی تقریباً لانتان کی عثمانی افواج میں جو صفیوں کے بارے میں مشہور بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ قرآن کو انہوں نے تبدیل کیا ہے نمازوں کو ترک کر دیا ہے صحابہ کو گانییں دیتے ہیں اور جب یہ افواج پہنچی تو پھر اسی کی طرح شاہ پھر اسے بھاگ گیا اور کرا بھاگ میں جو آج کل آزربائی جان اور آرمینیہ کے درمیان بھی لڑائی کی وجہ بنا ہوا ہے وہاں پر عثمانیوں نے اس کو فتح کر لیا اور وہاں پر شاہ کا ہے جو زخیرہ شدہ کے بڑا خزانہ تھا وہ بھی عثمانیوں کے ہاتھ میں آ گیا اب اس جنگ کے دوران میں دونوں طرف سے کچھ وزراء نے بار بار دیکھا کہ حاصل کچھ نہیں ہو رہا اور مسلمان دونوں طرف سے مارے جا رہے ہیں تو انہوں نے کوشش کی کہ آپس میں کسی طریقے سے بھی کسی طریقے سے صلح کی کوئی گنجائش نکلے دے اور پھر اس کا زیادہ اظہار شاہ تہاں پاس کی طرف سے کیا گیا انہوں نے بار بار قانونی سلطان نے انہیں کئی دھمکی اموز اور حکارت سے بھرے ہوئے خطوط بھی لکھے لیکن شاہ نے صلح کی پیشکاش کرتے ہوئے کہا کہ جو ہمارے جو پیچھے ہو گئے آپ اس کو بھول جائیں اور آگے آپ دیکھتے ہیں ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں تو قانونی نے بھی پھر اس کو قبول کرتے ہوئے اور کچھ وزراء کے کہنے پر قانونی نے یہ جواب دیا کہ ہمارے آستانے پر اچھی نیت سے جو بھی آتا ہے ہم اس کا بھرم رکھتے ہیں اور پھر بادشاہ جب اس جنگ سے واپس اماسیہ شہر آئے جن کو جس کو شہزادوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے اور عمومی طور پر جس شہزادے کو وہاں پر پوئنٹ کیا جاتا تھا وہ ولیہت بھی قرار دیا جاتا تھا وہ شہر میں جب آئے تو شاہ تہاپاس کی ایک سفارت انتہائی خوبصورت تحائف لے کر ان کے پاس آئی قانونی سلطان سلیمان کے پاس دونوں طرف کے وزراء کی ملاقاتیں ہوئیں ملاقاتوں کے بعد اکیس مئی پندرہ سو پچپن میں بادشاہ کے سامنے حاضر ہو کر دونوں طرف کے وزراء نے شرائط پیش کی اور یکم جون پندرہ سو پچپن میں اماسیہ میں مہدہ سلح کا مہدہ ہوا جس پر دسخط کر دیئے گئے اور یوں اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو عمر رسیدہ اب ساٹھ بر سے زیادہ دو قانونی سلطان سلیمان کی عمر بھی ہو چکی تھی ان کا یہ تھا کہ وہ کسی طریقے سے مشرقی اس رہدوں پر سلح کر لیں اور اپنی ساری کی ساری توجہ جو ہیں وہ یورپ کی جارت میں مرکوز کر دیں اور تاکہ وہ یورپ میں مزید آگے بڑھیں اور یہی وجہ ہے کہ اگلے گیارہ برس تک یعنی قانونی کی وفات تک یہ سلح کا مہدہ بلکل برقرار رہا اور صفیوں نے بھی قانونی سلطان سلیمان کو جو شاہ تاہ پانس نے جو خطوط لکھی ان خط میں اس نے تسلیم کیا کہ آپ حاکم میں بر و بھار ہیں یعنی خشکی اور سمندر دونوں آپ کی حاکمیت ہے اور مدینہ مکہ کے حاکم یعنی خادم الحرمین شریفین بھی انہیں کہا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ صحابہ کو جو گالی سرکاری سطح پر دی جاتی ہیں وہ نہیں دی جائے گی اس کے البتہ اس کے ساتھ اس مہدہ کے ساتھ عثمانیوں کو تو جو کچھ حاصل ہوا لیکن صفیوں کو تو سب سے بڑی ایک فتح نصیب میں فتح انہیں ملی وہ یہ تھی کہ اپنے قیام کے لگ بھگ پچاس برس بعد انہیں اس دور کی سب سے بڑی سلطنت جو عثمانی سلطنت ہے انہوں نے بھی انہیں حکومت تسلیم کی جائز حکومت تسلیم کر لیا اور اس تسلیم کرنے کے ساتھ ہی اب وہ ان کو کسی طرح کا ایک طریقے سے ان کو خطرہ ٹل گیا ان کے اس باب میں مصنف نے قانونی اہد کا ایک سیاہ ترین واقعہ جو ہوا ان کے بارے میں بات کی ہے جو کہ ان کے بڑے بیٹے شہزاد مصطفیٰ کو ستائیس شوال نو سو ساٹھ و مطابق سولہ اکتوبر پندرہ سو تریپن میں جمعہ کے دن سلطان سلیمان نے اپنے خیمہ میں بلا کر کونیا میں انہیں فانسی دے دی تھی عثمانی و یورپی جو سبھی موریخین ہیں ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس فانسی کے پیچھے جو ان کی بیوی ہیں حرم سلطان اور ان کی بیٹی محریمہ سلطان اور ان کے داماد جو رستم پاشا ان تینوں کا ہاتھ تھا اور ان تینوں کا ایک بنائی ہوا خفیہ پلین تھا جو عثمانی موریخین ہیں انہوں نے اس کی اس فانسی کی صدا جو ہے وہ مکر رستم نکال لی ہے جو کہ نو سو ساٹھ ہجری بنتی ہے اس فانسی کے بعد جو ہے وہ رستم پاشا کو ان کی عہدے سے معزول کر دیا گیا کیونکہ یعنی چری جو بلکل بغاوت پر عمادہ ہو رہے تھے اور جو یورپی ذرائع ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ شہزادہ مصطفیٰ کے ایک بیٹے تھے ان کو بھی فانسی دے دی گئی تھی اور جو ان کے ایک دوسرے بھائی ہیں چھوٹے بھائی شہزادہ جہانگیر جو اس وقت شہزادہ اس جنگ میں ساتھ تھے وہ اپنے بھائی کی موت کو فانسی کو برداشت نہ کر سکتے ہوئے انہوں نے آٹھ آٹھ نومبر پندرہ سو تیز پترہ سو ترپن ففٹی فٹی تری میں حلم میں وہ فوت ہو گئے شہزادہ مصطفیٰ کی جو کی لاش ہے اس کو برسہ بھیج دیا گیا تھا جبکہ جہانگیر جو شہزادہ جہانگیر ہے ان کی لاش کو استمبول بھیج دیا گیا جہاں پر ان کی والدہ حرم سلطان تھی بہن جو بڑی بہن ہے ان کی وہ محرمہ سلطان بھی وہیں پری تھی اب اس کتاب کا جو آخری باب ہے چھٹا باب اس میں شہزادہ بائزد اور شہزادہ سلیم کی تخت نشینی کی لڑائی کے لیے کی لڑائی جو ہوئی ہے اس میں اپسی لڑائی اور اس میں ایرانی تعلقات کے بارے میں بات کیا ہے ہوا یہ تھا کہ شہزادہ مصطفیٰ کی وفات کے بعد ان کی فانسی کے بعد جو ان کے نزدیکی لوگ تھے وہ سب ہی جو جذباتی طرح کے لوگ تھے یہ شہزادہ بائزد کے گرد جمع ہو گئے حرم سلطان جو اس وقت حیات میں تھی اور جن کی شدید خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے شہزادہ بائزد جو اپنے باپ کے سب سے زیادہ مشابہ تھے قانونی سلطان سلیمان کے ان کو تخت نشین کریں وہ بھی انہی کی تخت نشینی چاہتی تھی حالانکہ ظاہری شکل و صورت میں جو ان کے دوسری بیٹے ہیں شہزادہ سلیم وہ حرم سلطان سے زیادہ مشابہ رکھتے تھے لیکن حرم سلطان بھی اپنے دوسرے بیٹے بائزد کو چاہتی تھی تخت نشین بادشاہ بنانا لیکن سولہ مارچ پندرہ سو اٹھاوان میں ان کی موت سے حالات بلکل تبدیل ہو گیا اور شہزادہ سلیم جو بائزد کے حق میں جو پہلے باتیں جا رہی تھی اب ان کے ایسا ایسا ان کے مخالفت میں جانی شیر ہو گئی شہزادہ سلیم جو عثمانی ماخذ ہیں جو عثمانی ذرائع ہیں وہ شہزادہ سلیم اور بائزد کی لڑائی کا سارا ملبع وہ لالا مصطفیٰ پاشا پر ڈال دیتے ہیں جنہوں نے بائزد کو غلط مشروع دیئے اور آخر میں ان کی بغاوت کو دیکھتے ہوئے شیخ الاسلام ابو سود افیندی نے بائزد کے قتل کو حضب ہونے کا حکم صادر کر دیا ان سب چیزوں کا جب بائزد کو پتا چلا تو وہ فرار ہو گئے انہوں نے فرار کے لیے تیم جگہ ان کے ذہن میں تھی عرب ایران اور کریمیا کی طرف ان کا تھا یہ یوکرائن یہ جو ہے آج اس طرف تھا لیکن انہوں نے ایران کی جانب فرار کو ترجیح دیا اس سے پہلے قانونی سلطان سلیمان نے جو سرحدی علاقے کے تھے وزراء جو گورنر تھے ان کو سختی سے کا حکم دیا تھا کہ کسی طریقے سے بھی بائزد کو وہاں سے گزرنے نہ دیا جائے اور ایک جو اور ان کو حکم دیا گیا کہ ان کو زندہ گرفتار کر لیا جائے ارزل روم کے گورنر ایاس پاشا نے شہزادہ بائزد کے ساتھ اچھا سلوک کیا جس پر ان کو فانسی دے دی گئی جب شہزادہ بائزد شاہ تھا پاس کے دارالحکومت کا زمین میں پہنچے چوبیس نومبر پندرہ سو انسٹھ میں تو انہیں ابتدائی طور پر تو شاہ نے انہیں کہا کہ وہ ان سے والد سے یعنی قانونی سے انہیں معافی دلوانے کی کوشش کریں گے اسرار کریں گے انہیں امید دلائی ساتھ ہی ساتھ انہوں نے قانونی کو خط بھی لکھا کہ بائزد کو معاف کر دیں یہ نوجوان ہے کم مکل ہے اور آپ بہت رو رہا ہے اور اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہے تو آپ اسے معاف کر دیں اور خود انہوں نے اپنی جو ان کی مہمان نوازی کی تھی اس کا دفاع کرتے ہوئے شاہ نے کہا کہ کیونکہ جو مہمان نوازی ہوتی ہے وہ سنت رسول ہے اس لیے انہوں نے کہا اور انہوں نے کہا وہ کسی صورت بھی بائزد کو انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ کسی صورت بھی انہیں قانونی سلطان سلیمان کے حوالے نہیں کریں گے اگر چپ تدائی طور پر تو بائزد کو یہی تھا ان کا کہ کسی صورت بھی حوالے نہیں کریں گے لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ اور پھر ان کو یہ بھی ڈر بھی تھا کہ کہیں حملائے نہ کر دیں سلطان سلیمان تو انہوں نے پھر بائزد کو حوالے کرنے کے بارے میں بات شروع کر دی اور اس کے بدلے میں انہوں نے جو قلعے مانگے ان میں بغداد کرس وغیرہ کے قلعے مانگے جو کو رد کر دیے گئے شاہ کے پاس اب شہزادہ سلیم کا بھی ایک مکتوب آیا اور دوسری طرف سے یہ تین سال کا عرصہ ہے جس میں شاہ کی طرف سے کو بار بار شہزادہ سلیم کی طرف سے اور قانونی سلطان سلیمان کی طرف سے بار بار مکتوب آ رہے تھے اور شہزادہ سلیم کے مکتوبات کو ترجیح دیتے ہوئے شاہ نے کہا کہ وہ بائزید کو ان کے حوالے کریں گے کیونکہ اس سے ایک تو وہ جو آگے بادشاہ بننے مستقبل کے بادشاہ ہیں ان سے تعلقات ان کے اچھی ہو جاتے اور ساتھ ہی ساتھ جو شہزادہ سلیم نے بہت زیادہ پیسہ دینے کی بھی افر کی تھی جسے انہیں ان قبول کر لیا شاہ شہزادہ سلیم کے بھیجے ہوئے جلادوں کے حوالے کر دیا گیا جنہوں نے تیش جولائی پندرہ سو باسٹھ میں قزوین میں پھانسی دے دی اور پھر وہاں سے شہزادہ بائزید کو چار بیٹوں کے ساتھ لاکر سیواس میں انہوں نے وہاں پر انہیں دفن کر دیا گیا اور اب شہزادہ سلیم جو ہیں وہ اسمانی تخت کے اکیلے بارس رہ گئے تھے اس باب کے آخر میں قانونی سلطان سلیمان کی وفات کا ذکر کیا ہے جو کہ اکیس سفر نو سو چوہتر ہجری با مطابق سات ستمبر پندرہ سو چھاسٹھ میں ہفتہ کی شام ہوئی جو اس وقت قانونی سلطان سلیمان کی عمر تیہتر برس تھی اور وہ چھالیس سال تخت نشین رہنے کے بعد زغترفار یعنی ہنگری کے ایک علاقے میں وہ فوت ہوئے یہ ایسے وقت میں فوت ہوئے جب ان کی جو افواج ہیں اسمانی افواج وہ بلکل فتح کے قریب تھی اور اس لئے ان کی موت کو بھی خفیہ رکھا گیا حتی کہ یہ بات صرف اور صرف شہزادہ سلیم کو بتائی گئی اور شہزادہ سلیم جو ہے وہ سلیم سانی وہ اب چوبیس ستمبر پندرہ سو چھاسٹھ گیارمی عثمانی سلطان کے طور پر وہ تخت نشین ہوئے قانونی نے زندگی میں تیرہ جنگ بزاتے خود لڑی اور لگ بھگ دس برس ایک ماہ مسلسل میدان جنگ میں رہے اب اس بات کو اس کتاب میں ہم کچھ بات کر لیتا ہے کہ آخر میں مصنف نے قانونی کی ساری جنگوں کی تفصیل دی ہے میں صرف اس کا ایک بات سن کا نام لے دیتا ہوں پندرہ سو اکیس میں بلگراد کی جنگ ہوئی یہ بلگراد جس کا لفظی معنی سفید شہر ہے سربیا میں ہے یہ پندرہ سو بائیس میں رودوس میں ہوئی جو کہ یونان میں ہے پندرہ سو چھبیس میں موہچ ہوئی جنگ جو ہنگری میں ہے پندرہ سو انتیس میں ویانہ میں جنگ ہوئی پندرہ سو بتیس میں جرمن میں جنگ ہوئی پندرہ سو تیتیس سے پندرہ سو پینتیس اراکین جو یہ صفیوں کے خلاف جنگ ہوئی پندرہ سو چھتیس پندرہ سو سینتیس کے درمیان اٹلی میں جنگ ہوئی پندرہ سو اٹھتیس میں مول دیا کے حوالے سے کے مقام پر جنگ لڑی گئی پندرہ سو اکتالیس میں بودن جس کو ہنگری بھی جو ہنگری کا ایک شہر ہے وہاں پر جنگ ہوئی پندرہ سو تیتالیس میں اس ترگون یہ بھی ہنگری میں ہے وہاں پر جنگ ہوئی پندرہ سو اٹھالیس انچاس میں تبریز کی جنگ ہوئی جس کو دوسری جنگ ہے جو صفیوں کے خلاف ہے پندرہ سو ترپن پندرہ سو چوان میں نحچیوان کی جنگ ہوئی اور جو کہ تیسری جنگ ہے اس کے صفیوں کے خلاف اور پندرہ سو چھہزٹ میں جگتیوار جو کہ ہنگری میں ہے جہاں پر عثمانی کی وفات ہوئی اب آخر میں مصنف نے جن کتب سے مدد لیا ہے ان کے بارے میں تفصیل سے بات کی ہے ان کا ایک مختصر سا تعرف کیا ہے اب اس کتاب پر ہم بہت ایک اچھا علمی کام ہے لیکن مصنف نے ایک تو ترک قوم پرستیس میں نظر آتی ہے کہ انہوں نے صرف عثمانی ایک نکتہ نظر کو بیان کیا اور جو صفی نکتہ نظر ہے اس کو انہوں نے بالکل ہی نظر انداز کر دیا ہے حالانکہ تحقیق میں اگر وہ عثمانیوں کے ساتھ صفی سلطنت جو صفی اس دور کے ماخذ ہیں جو اس دور کی کتب ہیں ان کو بھی اگر ان کی بھی حوالے دیتے تو یہ زیادہ علمی کام ہوتا ہے زیادہ بہتر کام ہو سکتا تھا پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ترک قوم پرستی سے متاثر ہو کر بہت سی جوہوں پر نظر آ رہا ہے کہ وہ یک طرفہ ان کا جان ہے قوم پرستی کی طرف حالانکہ جب آپ تحقیق کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ دونوں طرف ایک غیر جانب دار ہو کر اگرچہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ غیر جانب دار ہو کر تحقیق کی جائے مصنف بد قسمتی سے وہ خود کو غیر جانب دار نہیں رکھ سکے اور ان کی اس میں جانب داری مکمل طور پر ہمیں واضح نظر آتی ہے لیکن اس چھوٹی دو چار اس باتوں کو چھوڑ کر بہت علمی کام ہے میں نے اس کو کوشش کی ہے آپ کے سامنے مجھے نہیں پتا کہ کس قدر تک میں بیان کر پایا ہوں لیکن ایک بات جو ہمیں دکھ ہو ہوتا ہے کہ اس جنگ میں دونوں طرف سے بہت سے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور جنگ اسی لئے بہت سے لوگوں نے ان جنگوں کو فضول جنگیں قرار دیا ہے کہ یہ سلطان سلیمان کی اور یعوی سلطان سلیم کی فضول جنگیں تھی اور جو اگرچہ مذہب کے نام پر لڑی گئیں لیکن اس کا اصل سبب جو ہے وہ ان کی اپنی حاکمیت تھی اور اپنی خود کو حاکم بنانا تھا خدا کرے کہ آپ کبھی ایسا نہ ہو کہ شیعہ سننی کی جنگیں ہیں دوبارہ سے یہ گھنٹے میں جو ہم نے آپ کے ساتھ بیان کیا ہمیں کومنٹ میں ضرور رکعہ کیجئے گا بہت شکریہ آپ ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی کتاب کے ساتھ بہت شکریہ